سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 یعنی سچ مچ کے مرد زندہ ہو گئے تھے اب ذرا سے اس کے بارے میں سوچو جیسے کہ اس کے بارے میں کہ ایک شخص تھا وہ اس کا ایک بستی پہ سے گزر ہوا وہ بستی الٹی پڑی تھی یعنی سب لوگ مرے ہوئے تھے وہاں بستی اوندھی پڑی تھی اپنی چھتوں پر تو اس نے کہا کہ یہ کب زندہ ہوں گے ایک دوسرا ترجمہ اس کا ایسے ہوتا ہے کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے انہیں اللہ کیسے زندہ کرے گا مرنے کے بعد یہ تو سب جو مرے ہوئے ہیں اور اصل میں ترجمہ ایک یہ بھی ہوتا ہے میں نے اسی قبول کیا کہ ان کو اللہ کب زندہ کرے گا اور آپ کیسے بھی مان سکتے ہیں کیسے زندہ کرے گا یہ تو مرے پڑے ہیں تو اللہ نے سو سال کے لئے اسے موت دی جس نے یہ بات کہی تھی تمہا باسو پھر اسے اٹھایا تم یہاں کتنے ٹائم سے ٹھہرے ہو تم یہاں کتنے وقت سے یہاں پر رکے ہو ایک دن ہوا یا بھی ایک دن سے کچھ کم ہوا مجھے یہاں پر اس جگہ پر تاکہ نہیں سو سال گزر گئے تمہیں منذر الہ تغامی کا و شرابی کا لم یتسنہ اپنے کھانے کو دیکھو پانی کو دیکھو اس میں کوئی خرابی نہیں آئی تمہیں سو سال گزر گئے کھانا پانی تمہارا ویسے ہی ہے منذر الہ حماری کا اپنے گدے کی طرف دیکھو یہ ہم نے اس لی کیا تاکہ تمام دنیا والوں کے لیے تمہیں ایک نشانی بنا دیں اس وقت یہ ہم نے اس وجہ سے کیا اس جملے کو یاد رکھئے گا اس ققرے کو آیت کے اس ٹکڑے کو یہ ہم نے اس لی کیا کہ تمام دنیا والوں کے لیے تمہیں ایک نشانی بنا دیں یہ اس لی کیا بھی تمہارے ساتھ میں سے یاد دلاؤں گا بات کو اس لیے میں نے دھورا دیا منذر الہ لعظامی ہڈیوں کی طرف دیکھو بستی اُلٹی پڑی تھی تو وہاں ہڈیاں تھی لوگ مرے ہوئے تھے تو دھانچے دھانچے تھے درہا ہڈیوں کی طرف دیکھو کیفہ نونشی دوا ہم انہیں کیسے اُبھارتے ہیں تمہ نقصوہ لہمہ ان پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اور جب اس کے اوپر یہ کھل گیا قَالَ آَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِير تو اس نے کہا کہ ہاں میری سمجھ میں آ گیا کہ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں آپ نے ابھی کر دیا سب وہ چڑھا ان کے اوپر دھانچوں کے اوپر یہ کھڑے ہو رہے ہیں سب بستی اتنے زمانے سے تو پھر ظاہر قیامت میں تو کری سکتے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا کسی اور کے ایک عام آدمی جا رہا ہے ایک بستی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور وہاں مردے پڑھیں دھانچے پڑھیں وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے زندہ ہوگی تو اسے دکھا دیا کہ ایسے ہوگی تو اب جب اسے دکھا دیا الفاظ تو سارے آپ کو میں نے ترجمہ کر دیا تو جب ایسا ہوا تو پھر لوگوں نے کہا یہ تو نبی ہو سکتا ہے تو ایک فرضی نام جوڑ دیا ایک فرضی نبی کا نام جوڑ دیا حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام کے نام کا کوئی نبی کبھی نہیں تھا قرآن میں ایک جگہ لفظ عزیر ذکر ہے کہ یہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں تو اس لئے ایک حضرت عزیر علیہ السلام بن گئے حضرت عزیر علیہ السلام کو عیسائی کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام نام کے کوئی نبی نہیں تھے کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے اتنی بات قرآن نے کہیں نبی کا نام نہیں لیا کہ یہ نبی تھے اتنا کہا کہ یہودی ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں عیسائیوں سے خدا کا بیٹا کہتے ہیں ایک مصری دیوتا تھا یہ مصر میں ہی رہتے تھے نا اور مورتی پوجا تو اس دردے کی آگئی تھی کہ حضرت موسیٰ جب لے کر چلے تو انہوں نے جب یہ سمندر پار کیا اس کے بعد ہی قرآن شریف کے اندر ہے کہ انہوں نے دیوتا بنا لیا بچڑے کا ایک معبود بنا لیا انہوں نے اس کی پوجا کرنے لگے اور بلکہ اس سے پہلے یہ کہا کہ ہمارے لئے ایک بنوا دیجئے نا ہم پوجا کرتے رہیں گے تو یہ تو تمام پوجائیں وہاں پر مصر میں رہ کے کرتے تھے ان کے رچ بس گئی تھی ان کے اندر بنی اسرائیل کے اندر مصری دیوتا تھا اس کا نام تھا عزائرس اس کا عربی تلفظ عزائر ہو سکتا ہے عزائرس یہ مصری دیوتا تھا اور یہ جو فریمیسن نام کی تحریک ہے انہوں نے خاص طور سے یہ خاص طور سے اپنی پوجاؤں کے اندر عزائرس لاتے ہیں یہ قرآن نے ایک لنک دیا ہے کہ یہ تحریک جو ہے اس کا تعلق یہودیوں سے ہے یہ بتانے کے بعد کہ یہ سے خدا کا بیٹا کہتے ہیں عزائر تو یہ اس عزائرس کو کہتے تھے یہ کہ عزائر وہ خدا کا سب نہیں کہتے اب قرآن کی آیت ہے یہود انکار کرتے تھا ہم تو نہیں کہتے قرآن میں یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے ہم تو بالکل ایک خدا کو مانتے ہیں مورتی پوجا کے تو ہم تو قابل قتل جرم سمجھتے ہیں تصویر بنانے کو اور مورتی پوجا کو اور یہ عیسائی لوگوں کو کو جو ہے یہ بھی یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ سب کفر کرتے ہیں تو یہودی کہتے ہیں کوئی ہم نے تو کبھی کسی حضرت علیہ السلام خدا کا بیٹا نہیں مانا یہ بلکل جو یہ قرآن نے ایک ایسی بات لکھ دی بلکل غلط ہے ساری اب اب مسلمان کہتے ہیں نہیں جب قرآن نے لکھی ہے تم مانتے ہو ضرور تم جھوٹ بول لے ہو تم جھوٹ بول لے ہو تم سب حضرت حضرت عزیر کو مانتے ہو خدا کا بیٹا وہ کہتے ہیں ہم کسی حضرت عزیر کو جانتے ہی نہیں مسلمان کہتے ہیں نا قرآن نے لکھی ہے تم جھوٹے ہو تم تم ان کے پوچھے ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہو سارے عیسائی خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے سن تین سو پچیس عشوی سے پہلے پھر پتلے عام کروا دیا پھر ان کے مذہب زبردستی تبدیل کروا دیئے جب سن تین سو ایک نیقیہ کانسل ہوئی تھی اس کے بعد شاہ نے اس وقت کے اور اس وقت سے بڑی تعداد جو ہے وہ بچی خالی جو خدا کا بیٹا انہیں کہنے لگے یا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو اس سے پہلے تو توحید والوں کی بہت بڑی تعداد تھی جو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے آج بھی ہیں تو قرآن نے جب یہ کہا عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں تو سارے عیسائی نہیں کہتے کچھ کہتے ہیں قرآن نے ان کو کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر عیسائی اب اسی میں سے یونیٹیرین عیسائی آ جائے کہ ہم تو نہیں کہتے جب بھی تم نہیں کہتے نا کچھ کہتے ہیں دوسرے اور بہت سے عیسائی کہتے ہیں ایسے ہی یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے اور آج کا کوئی یہودی نہیں کہتا لیکن یہ جو ہیں نا فری میسن والے ان کیاں ہیں ادارس اور یہ اپنی چیزیں آؤٹ نہیں کرتے یہ عوام میں لاتے نہیں اب کچھ نکل کر جو آگئی اس میں ہیں تفصیلات یہ ان کے جو اندر کے نکلی ہیں کہ یہ 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 جو ان کی مختلف طرح کی چیزوں کی ان کی پوجائے ہوتی ہیں اس میں یہ ادارس بھی ہے جو مصر کا ایک قرآنہ دیا ہوتا تھا تو یہ اسے قرآن نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا بلکہ یہ تو بہت ایک اہم ہے اس کا ایک دوسرے مقام پہ بھی اس تحریک کا اشارہ دیا ہے قرآن نے جہاں جادو کا ذکر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے وہاں پر تو وہاں پر بھی اس کا اس تحریک کا قرآن نے اشارہ دیا ہے ایسے یہاں پر بھی دیا ہے کہ کچھ سب کو نہیں کہا سارے یہودیوں کو یہودی یہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے یہودیوں کا ایک بڑا اہم حصہ وہ چاہے تعداد میں بہت تھوڑے سے ہوں کہ جو خدا کا بیٹا کہتے ہیں یہ کوئی نبی نہیں تھے ہمارے نبی بنا دیئے گئے اب یہ جو واقعہ پیش آیا قرآن میں آئے کہ ایک جس جا رہا تھا اس نے کہا یہ ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں اللہ کیسے زندہ کرے گا یا کب کرے گا ہی نہیں تو اللہ نے اس کو سو سال کے لئے سلا دیا یا سو سال کے لئے موت دے دی اس کے بعد اس سے اٹھایا اور کہا دیکھو کھانا تو تمہارا ویسی ہے اور یہ گدھا جو ہے یہ گدھا تو ڈھانچہ ہو گیا تھا اب دیکھو ہڈیاں کے اوپر گوش چڑھا ہے یہاں ایسے الفاظ نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم ایسے ہی لیا گیا یہاں یہ نہیں کہ گدھے پر گھوٹ چڑھا ہے کسی جگہ نہیں ہے اور اپنے گھردے کی طرف دیکھو اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کیسے جوڑ دیتے ہیں اب یہ ہوا کہ وہ جو گدھا تھا تو وہ اس کے اوپر گوش چڑھنے لگا اور ان کے دیکھتے دیکھتے پھر وہ ٹھیک وہ زندہ ہو گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں میری سمجھ میں آگئے تو اب جب ایسا واقعہ پیش آیا تو کوئی نبی ہوں گے اب یہاں ایک حضرت عزیر کا نام ڈال دیا گیا کسی جگہ کہیں کیسے ڈال دیا گیا کہاں سے آ گیا کسی جگہ قرآن شریف میں کسی حدیث میں کہتا تو زیادہ السلام یہاں سے گزرے تھے حضرت عزیر کے نبی ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے حضرت عزیر نام کے کسی شخص کا بائیبل میں ایک نبی ہے عزیرل این سے بائیبل والے جس جگہ پر بھی تلفظ اپنے نبیوں کا اعلق کرتے ہیں ڈیویڈ لکھتے ہیں جب اردو کی بائیبل شاہتے ہیں اور اربی فارسی کے تو وہاں دعوت لکھتے ہیں سالومن جب انگلیش میں لکھتے ہیں تو جب اردو اور اربی کی بائیبل ہوتی ہے اور اردو وہاں سلیمان لکھتے ہیں اسے انہیں وزہر لکھتے ہیں وہ تو انگلیش میں بھی عزیرہ ہے اور اردو میں بھی عزیرہ ہے اور عربی میں بھی اور فارسی میں بھی وہ عزیرہ نام کا کوئی ہے تھا ان کے نزدیک ایک نبی گزرا تھا اس کا تذکرہ نہیں ہے اس کی پوجہ خود یہ بھائی ان کی پوجہ کو کہتے بھی نہیں مسلمان بھی نہیں کہتے کہ ان کی پوجہ یہودی کرتے ہیں نہ انہوں نے اپنی زندگی کے پوجہ کروائی تو سخت مخالف سے مت پرستی کے جو کچھ بھی بائیبل کے اندر ہے شریعت کو نافذ کرنے کے لیے جو حضرت موسیٰ کی تھی اس کی انہوں نے بہت کوششیں کی تو ان کا بھی ذکر نہیں انہیں حضرت عزیر نہیں کہا جا رہا یہ تو عزیر نام حضرت عزیر کے نام کے بلکل ایک نئے نبی کر دی ہیں جن کا انبیاء کے فیرس میں حدیثوں میں کوئی نام نہیں ہے قرآن شریف کے اندر کوئی نام نہیں ہے تو اب جب ایسا واقعہ پیش آیا جن کے حضرت عزیر تھے یہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اب بات یہ کہ عام آدمی کے ساتھ آیا تو پھر تو بہت سے لوگ اس ساتھ ہوتے رہنے چاہیے اسی کے ساتھ کیوں ہوا تھا جیسے اب نبیوں کے لیے ایسا ہوتا ہے قانون ٹوٹتا ہے تو یہاں ٹوٹا تھا اور وہ حضرت عزیر کے سلام تھی خیر اب آگے پہلے تو اس اصول کو سمجھئے کہ اس دنیا کے اندر مرنے سے زندہ ہونے قرآن کسے کہتا ہے اس دنیا میں جو مردے ہیں وہ اسی دنیا میں زندہ ہو جائیں قرآن کسے کہتا ہے سورہ انام کی آیت آیت نمبر 122 ایک شخص ایسا کہ جو مر گیا مردہ تھا فاہی اناو ہم نے اسے زندہ کیا پھر اس کے ساتھ ایک نور بھی دے دیا ہم نے وہ اس نور کو لے کے لوگوں میں چلتا ہے یعنی ایک رہنمائی ہے ہدایت ہدایت بھی وہ اس ہدایت سے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے ایک نور دے دیا اور لے کے چل کر لوگوں میں کامام مسالو یہ کیا کبھی اس کی طرح ہو سکتا ہے پھر ظلمات علیہ السبی خارج منہ جو اندھیروں میں بھٹکتا رہے وہ کبھی نکلی نہ پائے یہ کبھی تو یہ کسے کہا ایک ایسا انسان جو جو پہلے مردہ تھا ہم نے زندہ کر دیا ایک جیسے ہو سکتے تو اسی دنیا کے اندر جیسے ہدایت نہ صرف ملی بلکہ وہ ہدایت دوسروں کو بھی دے رہا ہے کہا یہ پہلے نہیں تھی اس کے پاس ہدایت یہ اسے ہم نے مردے سے زندہ کر دیا اور واضح مثال دیکھیں سورہ انفال آیت نمبر 24 یا یولدین آمنوستجیبو للہ وللرسول ایمان لانے والو اللہ اور رسول کی پکار کا جواب دو ریسپانڈ کرو اذا دعاکم جب وہ تمہیں پکاریں تمہیں پکاریں رسول اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دے گی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے مردوں سے کہا جا رہا ہے کہا مردے ہو ابھی اگر ان کی پکار کا جواب نہیں دیا اللہ رسول کی پکار کا وہ تمہیں زندہ کر دیں گے جس کی چیز کی طرف بلارے ہیں اس سے زندہ کر دیں گے تمہیں تو اس دنیا کے اندر مرنے سے اسی دنیا میں زندہ ہو جانا قرآن نے اس کو کہا ہے اور دیکھ لیجئے مثال سورہ روم آیت نمبر 52 فَإِنَّكَ لَا تُسْبِعُ الْمَوْتَى تم مردوں کو نہیں سنا سکتے یہاں سنانے کا مطلب جو ہے وہ ہے تم مردوں کو نہیں سنا وَلَا تُسْبِعُ سُمَّتْ دُعَا اِذَا وَاللَّهُ مُدْبِرِينَ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ سھیر کر چل دیں نہ تم مردوں کو بہروں کو اگر یہ بہروں والی مثال نہیں لاتے آ جا رہا ہے کہ جو لوگ دفن ہو گئے ہیں وہ کچھ نہیں سنیں گے لیکن ساتھ میں اس کے جو ہے جب یہ آ گئی اور وہ جو بہریں جب بہرہ پیٹ پیڑ کر چل دیں آپ چاہے جیسے چیخیں مڑے گئی نہیں کہ اسے بھی نہیں سنا سکتے تو یہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ جو اس دنیا کے اندر بہرے بنے ہوئے اللہ کے کلام کی طرف سے اور ان کو تم نہیں سنا سکتے وہ مردوں کی طرح ہیں جیسے تم جیسے مردہ نہیں سنتا ایسے تم ان کو بھی نہیں سنا سکتے یہ ایسے نہیں سنا سکتے جیسے کوئی بہرہ ہو پیٹ پیڑ کر چل دے وہ پھر نہیں سنا سکتے تو اسی دنیا کے لوگوں کو کہا کہ یہ مردوں کی طرح ہیں اب انہیں کیا سناوگے تم سناوگا کا مطلب ان کو کیسے پہنچا ہوگے یہ بات ہی نہیں سنیں گے ان میں سننے کی کان تو سنیں گے لیکن یہاں سننا اسے کہا گیا ہے کہ نہیں سنا سکتے کا مطلب انہیں نہیں سمجھا سکتے تمہاری سنوائی ان کے پاس نہیں ہوگی یہ ہے مردوں سے مردے سے زندہ ہو مردہ کیسے کہا ہے قرآن نے اسی دنیا کے اندر اگر وہ زندہ ہوتا ہے زندہ کیسے کہا لیکن اب اس واقعے کو آپ دوبارہ دیکھ لیے درہا یہ واقعہ بائبل میں بھی آیا وہاں اس کی تفصیلات ہیں کچھ وہاں سے بہت سی باتیں واضح ہو جاتی پھر دوبارہ قرآن پر قرار کریں گے کلیر ہو جائیں گی اس پہلے اس ٹکڑے کو جیسے میں نے کہا تھا کہ اسے یاد رکھیے ولی نجالہ کا آیت اللہ ناسو شخص سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم تمہیں ساری دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اس لیے کیا ہے ہم نے یہ ساری دنیا والوں کے لیے کوئی نشانی تب بنے گا جب ہسٹری میں کہیں ذکر ہوگا ہم جانتے ہی نہیں دنیا نہیں جانتی کون تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا اسے ساری دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا ساری دنیا والوں کے لیے نشانی فیرون کو بنا دیا اس لیے کہ اس کی لاش رکھی ہوئی ہے دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بن گیا اگر صرف کوئی نہیں جانتا تاریخ میں کہیں نہیں ہے صرف اللہ نے یہاں پر بتا دیا تو نشانی تھوڑی بنایا آپ نے بتایا ہم نے مان لیا نشانی بنا دیا کہ مطلب ایک ثبوت بنا دیا یہ ہم نے تمہارے ساتھ اس لیے کیا کہ اب تم میں ایک ثبوت ہو جاؤ اور ساری دنیا والوں کے لیے تو پھر اس کا کہیں ذکر ہونا چاہیے تاریخ میں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے دنیا والوں کو کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو ہے معلوم تاریخ میں ذکر ہے یعنی اس آیت سے ثابت ہوئے کہ تاریخ میں ذکر ملنا چاہیے اس لیے آپ تاریخ کو ڈھونڈیے تو ذکر ہے وہ ذکر ہے بائبل میں بائبل میں ہسقیل نام کے بائبل میں بہت سے نبیوں کے نام ہیں ایسے کہ جو قرآن میں نہیں ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ نبی رہے ہوں اور ان کے حالات نبیوں جیسے تھے اس لیے کہ قرآن نے کہا ہم نے سب کا ذکر نہیں کیا جا جس کی ضرورت تھی ان کا نام لیا ہے ایک نبی ہے ان کی کتاب ہے ہسقیل نام کے نبی یہ سیتیسما وہاں کا چپٹر نمبر تھرٹی سیون ایک سے لے کے چودہ تک جو اس کی یہاں پہ ورسز ہیں اسے خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا یہوا کی شکتی مجھ پر تھا اور وہ مجھے خداوند کی روح کی مدد سے اٹھا کر باہر لائیا ہر اور نیچے ایک وادی میں کھڑا کر دیا اب یہ بڑی تمثیلی دمان چل رہی ساری ہسقیل نبی کی کہ مجھے ایک ویلی کے اندر ایک وادی میں ایک اس کے اندر لاکے ایک گھاٹی میں لاکے کھڑا کر دیا مجھے جو ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی یہ وہی واقعہ ہے اس پہ آپ دیکھئے گا اور کیجئے گا تفصیلات جب آئے گئے وہ وادی ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی وہ گھاٹی اس نے مجھے ان کے درمیان آگے پیچھے گھمائیا اور میں نے اس وادی کے اس ویلی یعنی اس گھاٹی کے فرش پر لا تعداد انگینات ہڈیاں دیکھیں جو بالکل سوکھی ہوئی تھی اس نے مجھ سے پوچھا اے آدمزاد ذرا سا اتنا تھا فرق ہے وہاں تو یہ تھا کہ اس نے کہا ہی کب زندہ ہوں گی کیسے ہوں گی یہاں یہ کہ اس نے پوچھا اللہ نے پوچھا کہ اے آدمزاد کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں میں نے کہا اے خداون یہ تو تو ہی جان سکتا ہے تب اس نے مجھ سے فرمایا ان ہڈیوں پر نبوت کر یہ لفظ نبوت ایک بڑا خاص ہڈیوں پر نبوت ہوگی یہ بھی مردیں وہ ہیں جو زندہ لوگ ہیں مردوں کی طرح ہو گئے ہیں اب میں تفصیل بتاؤں گا ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہے اے سو کی ہڈیوں خدا کا کلام سنو تو سو کی ہڈیاں خدا کا کلام نہیں سنیں گی وہ ایسے لوگ تھے جیسے قرآن نے بتایا کہ مردہ ہو گئے ہیں اب تم جا کے نبوت شروع کرو ان کو جگاؤ ان کو زندہ کرو ان سے کہو اے سو کی ہڈیوں تو وہ جو ہڈیاں بکھری ہوئی تھی یہ تھا کہ ایک مردہ قوم تھی فیزیکل ہی مردہ نہیں تھی یہ روحان تھی ایسی تھی مردہ حالت کے اندر جو قوم میں مردہ ہو جاتی ہیں کہا کہ دیکھو یہ زندہ ہو سکتی ہے قوم ان سے کہا کہ اے اللہ آپ ہی جان سکتے ہیں کہا کہ اچھا نبوت شروع کرو تم تمہیں نبی بنایا ہے ان کے اوپر نبوت کرو اور ان سے کہو کہ اے سو کی ہڈیوں خدا کا کلام سنو خدا بن خدا ان ہڈیوں سے یوں فرماتا ہے ان سے یہ کہنا کہ خدا تم سے یہ فرماتا ہے میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی یہ زندگی وہی ہے جو قرآن دے چکا ہے کہ آؤ نبی کی پکار کی طرف وہ تمہیں زندہ کر دے گا کہا تم نبوت کرو پیغام دو ان سے کہو کہ تم ہو جاؤ گے زندہ میں تمہاری نسے چھوڑ دوں گا تم پر گوش چڑھوں گا تمہیں چملے سے ڈھنگ دوں گا اور تم میں روح فکوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی تب تم جان لوگی کہ میں خداوند ہوں چنانچہ میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور میں نبوت کر ہی رہا تھا کہ ایک آواز سنائی دی وہ ایک کھڑا ہٹ سی تھی اچانک ہڈیاں اکھٹی ہو کر ایک دوسرے سے جڑ گئیں اور میں نے دیکھا کہ ان پر نسے اور گوشت نمودار ہوا اور چملی نے انہیں ڈھاک لیا لیکن ان میں جان نہیں آئی تھی ابھی قوم کھڑی ہو رہی ہے اور تب اس نے مجھ سے فرمایا روح سے نبوت کر یہ روح لفظ جو آتا ہے بائیویل کے اندر وہ آتا ہے کہ فرشتہ اترتا ہے جو ایک طاقت کے ساتھ میں ہے قوت دینے کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام کی مدد فرمائی روح سے اللہ نے روح القدس سے کہا جب روح سے نبوت کر ہے آدمزاد نبوت کر اور ان سے کہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے اے روح تُو چاروں سمتوں سے آجا اور ان مقتولوں پر فوق تاکہ وہ جی اٹھیں چنانچہ میں نے اس کے حکم کے مطابق نبوت کی اور روح ان میں داخل ہو گئی اور وہ زندہ ہو گئے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے یہ ایک بڑا سا لشکر تھا یہ سارا واقعہ جو چل رہا ہے نا یہ حضرت حسطیل اگر کوئی نبی تھے تو حضرت حسطیل علیہ السلام کا ایک رویا ہے جاگتے میں رویا کہتے ہیں ایک جیسے کوئی خواب دیکھتا ہے جاگتے میں سپیرچول ایکسپیرینس ہوتا ہے اس دنیا سے کٹ گئے وہ ایک سین دیکھ رہے ہیں وہ سین ان پر سے گزر رہا ہے اسی سین کے اندر ان کو ہی بتایا گیا ہے کہ تمہیں ان سب کے اوپر نبوت کرنی ہے تو پھر دیکھو ہوگا کیا ہڈیاں چڑھنی شروع ہوں گے یہ سب زندہ ہو جائیں گے یہ قوم ایسے زندہ ہو گئی تب اس نے مجھ سے فرمایا اے آدمزاد یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں اب باتیں سن لیں دیاں سوک گئی ہیں اور ہماری امید جاتی رہی ہے اور ہم مٹ چکے ہیں یہ ہے پوزیشن مردہ ہونی کی کہ وہ یہ کہتے ہیں ہماری امید جاتی رہی ہے ہم مٹ چکے ہیں اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ کہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگوں میں تمہاری قبریں کھول کر تمہیں ان سے باہر نکال رہا ہوں تم لوگوں کو بتاؤ میں تمہاری قبریں کھول کر تمہیں باہر نکال رہا ہوں بنی اسرائیل کے لوگوں کو بتاؤ جو مایوس ہو گئے یہ ہے قبر سے نکالنا یہ یہاں پر بھی انداز ہے قرآن شریف نے بھی اس کو اس انداز میں رکھا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے قبر سے نکال لینا نبی نبی تمہیں مردہ سے زندہ کر دے گا جس چیز کو لے کر آیا اس طرف آو گے تو میں تمہیں اسرائیل کے ملک میں واپس لاؤں گا اب تاریخ سنیے یہ حضرت اسقیل جو ہیں اگر یہ نبی تھے تو بائبل نے جیسے ذکر کیا حضرت اسقیل علیہ السلام جو ہیں یہ بائبل کے مطابق بیس سال نبی رہی ہے یہ تو پورا سو سال کا جو عرصہ گدرہ ہے یہ تو خالی رویاں میں گدرہ ہے کہ جا ایک ویشن آئی جیسے خواب آتا ہے جاگتے میں جو ایک روحانی تجربہ ہوتا ہے سب طرف سے کٹ گئے اب ان کو ایک چیزیں ساری دکھائی جا رہی ہیں وہاں کی اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی حالت سیڈیوں جیسی ہے یہ سب اٹھڑے ہوں گے پھر کہا تم اس میں نبوت کرنا قوم کی حالت بہت بری ہے اور ان سے کہو کہ میں تمہیں اسرائیل کی ملک واپس لے جا ہوں گا ہوا یہ تھا تقریبا ساٹھ سال کا عرصہ گزرا اسیری کا نبوت نظر نام کا ایک ایرانی بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا ایٹ سے ایٹ بجا دی بہت نصر کہلاتا ہے اردو کے اندر جو لکھا جاتا ہے اس نے ایٹ سے ایٹ بجا دی یہی ذکر ہے قرآن شریف کے اندر وہ کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تیعہ کر دیا تھا کہ دو مرتبہ تم زمین میں جب فساد کرو گے تو اس کی سخصہ دی جائے گی تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ پھر ان کے اوپر یہ ہمیشہ کے لیے یہ مضبیت پناہ ان کی ایٹ سے ایٹ بیت المقدس کی بجا دی خوب قتل قتل غارت قتل عام کیا اور پھر ان سب کو گرفتار کر کے لے گئے مصر بیبلونا بابل پوری قوم وہاں پر رہی اور غلامی کید کے ہمارے غلام بن کر وہاں ہمارے کام کرنا وہاں پر قوم کو وہاں غلام بنا کر رکھا ساٹھ سال کا عرصہ گزرا اس کے اوپر ساٹھ سال کے بعد یہ بات ہے تقریبا پانچ سن چھے سو قبل مسیح کی پھر ساٹھ سال کے بعد پھر وہ دوسرا بادشاہ جس کا ذکر آیا ذلقرنین جسے ذلقرنین لوگ مانتے ہیں بہت سے آج کے وہ جو سائرس تھا اس کا اصل نام یا کے خسرو اردو میں لکھتے ہیں جس پر بعض لوگ ذلقرنین کو بھی فٹ کرتے ہیں جب میں نے بھی تو وہ جو دوسرا بادشاہ تھا اس کی تو آج تک سارے مغربی لوگ اور سارے عیسائی اور سب بہت تعریف کرتے ہیں تو جب وہ آیا تو اس نے ان کو نجات دلائی غلامی سے اس نے سب کو واپس اسرائیل جانے کی اجازت دی ساٹھ سال تو یہ گزرے لیکن ابھی قوم غلام تھی قوم کو زندہ ہونے میں اس حالت کے اندر آنے میں یہ وہ دور ہے جب جس کا ان کو ساری چیزیں رویا کے اندر حضرت حسقیل کو دکھائی گئی اس قوم کو زندہ ہونے میں تیس چالیس سال اور لگ باقاعدہ ایک زندہ قوم بن گئی اسرائیل کے اندر تو یہ سو سال کا عرصہ جو تھا یہ ایک رویا تھا ایک ویژن تھی ایک جاگتے میں روحانی تجربت تھا جو دکھایا گیا تھا یہ حسقیل نبی کا تھا جنہیں بائی بلن نبی کا ہے ہم نہیں جانتے تھے یہ نبی ہے نہیں تھے لیکن یہ حضرت عدیر علیہ السلام نام کی کوئی شخصیت نہیں تھی دنیا کے اندر نام آدمی کے سامنے یہ بات پیش آئے گی نام آدمی کو دیا جائے گا تو یہ واقعہ پھر جب میں تمہاری قبریں کھول کر تمہیں ان میں سے باہر نکال لاؤں گا تب اے میرے لوگوں جان لوگے کہ میں خداوند ہوں تم ان کو یہ بتا دو کہا جا رہا ہے میں اپنی روح تم میں ڈال دوں گا اور تم جیو گے اور میں تمہیں تمہارے اپنے ملک میں بساؤں گا جب تم جان لوگے کہ مجھے خداوند نے یہ فرمایا ہے اور میں اسے عمل میں بھی لائیا ہوں یہ خداوند نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنے وہاں بسو گے تو تم سمجھو گے کہ ہاں اب ہم زندہ ہو گئے تب زندہ قوم بنو گئے قرآن کی ایک آیت اور سور مومنون کی تشریح گدر چکی اس کی اس لئے میں حل کر سمہ خلقنن نطفتہ تم سب کو جیسے انسان کو جیسے پیدا کیا ایک نطفہ علاقتن لٹکا ہوا تھا اندر مولک فارم کے اندر تھا بنا تھا پھر وہ فقلقنن علاقتن مزغتن پھر اس کو ایک ایسی شیپ دی جو دانس سے جیسے داڑ سے چبا کر کوئی چنگم ورشب ہویا تھی پھر وہ کے ویسی شیپ دی فقلقن المزغت عزامن پھر اس کے اوپر ہڈیاں چڑھائیں فقسون العزام لحمن پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا ثمہ انشاء ناؤ خلقن آخر پھر ایک دوسری ہی تخلیق ایک دوسری ہی کیریشن ہو گئے جو شروع سے چلے تھے فتبارک اللہ وستان الخالقین کیسا برکت دینے والا بڑھانے والا ہے وہ اللہ جو سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے یہ تفصیل بتائی قرآن نے کہ ایک دن میں انسان نہیں بنتا ایک دن میں انسان نہیں آتا بے جان سے آنے میں ایک اسٹیجز ہوتی ہیں جو چلتی چلی جاتی ہیں پھر کچھ اسٹیجز گزرنے کے بعد یہ قرآن نے بتایا اور وہ اسٹیجز یہ ہوتی ہیں یہ اسٹیجز تھیں جو ان کو ویجن میں دکھائی گئی تھی کہ پہلے ہڈیاں ہیں پھر اس کے بعد گوشت چڑھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد انسان درہ سا کچھ ہلا اور پھر اس کے بعد ایک دوسری قوم نکل آئی جو زندہ قوم تھی اب اس آیت کو پھر سے دیکھ لیجئے ایک موت کی حالت کے اندر اللہ لے گئے یہ ویجن تھی ان کو اس حالت کے اندر کے دنیا کے لیے ختم ہو گئے یہ گزرا زیادہ وقت نہیں اس کے اوپر آگے سمجھایا ہے وہ سو سال کے لیے وہ سو سال ویجن میں گزرے جیسے خوابوں میں برسوں گزر جاتے ہیں جہاں آنکھ کھلی برسوں کا خواب گزرا آنکھ کھلی تو دو گھنٹے گزرے تھے پھر ان کے اوپر سو سال گزرے اس حالت کے اندرہ اس ویجن میں اس رویا میں رویا تھا وہ اللہ نے پوچھا کتنے وقت سے یہاں پر ہو تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے کچھ کم فرمایا نہیں سو سال ابھی گزرے تمہارے اوپر یہ تم اسے نہیں پوچھ رہا ہوں میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم ایک دن سے کم ہو یہاں پر لیکن ابھی تمہارے اوپر سو سال گزرے یا نہیں گزرے اب دیکھو یہ سو سال تمہارے اوپر گزرے تم یہاں پر ایک ہی دن تھے تمہارا کھانا ویسی ہے تمہارا گدہ ویسی ہے یہ ہم نے تمہارے لیے اس لیے کہ تمہارے لیے تمام دنیا والوں کے لیے تمہیں یادگار بنا دے اب یہ رویا ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ پوری یادگار کی وہ وہاں بائیبل کے اندر ہے کہ تمہیں قوم ایسے قوم جو ہے وہ زندہ ہوں بتایا یہاں پر یہ گیا تھا اور اپنے ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے اُبھار کر جڑ دیتے ہیں ایک پروسس ہے اسے دیکھو گوشت چڑھاتے ہیں ایک دھیرے دھیرے ہوتا ہے اس کا سارے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نبی کو اللہ نے رویا میں ویژن میں سو سال گزروائے اور دکھایا کہ بنی اسرائیل کے جے اٹھنے کی مدد سو سال ہوگی یہ بتایا ہے سو سال میں جئے گی یہ قوم یہ جو مردہ پڑی بھی ہے پوچھا تھا کہ یہ کیسے جئے گی کتنے دنوں میں سو سال میں جئے گی تمہیں دکھا دیتے ہیں وہ سو سال گزرے اس ویژن کے اندر لیکن تم نے جائے تو سو سال کا ایک ایکسپیرینس انوبہو کیا لیکن تمہارا کھانا اور گدہ ویسے کے ویسے ہی ہیں بھی تو یہ وقت کچھ بھی نہیں کھزرا تھا لیکن یہ ہوگا تجدی اس کے ساتھ میں گریجوالی ہوگا دیکھو ہڈیوں پہ گوش چڑھاتے ہیں ایسا گریجوالی ہوتا ہے ایسے قوم دندہ ہوتی ہے تم لوگوں کو معنوس کروگے یہ ایک دن میں نہیں ہوگا آنان فانان تم نوبوت کروگے اور تب ہوگا یہ اصل میں اس آیت کی تفصیل یہ جو کہا کہ تمہیں نشانی بنا دیا تو آپ کو ڈھونڈنا ہوگا کہ یہ کہاں ہیں اور دوسری جگہ کہاں ہے یہ واقعہ وہاں پر اس کی اور تفصیل ملتی ہے چیزیں واضح کہ یہ یہ ایک ویشن تھی یہ کوئی تھا یہ نہیں مردے سے زندہ جہمانے اور حضرت عدد علیہ السلام کو بنا دیا گیا ہے